اللہ الرحمن الرحیم موزیس صافیہ حضرات صاحب میں آج پہ مذہب چاہتا ہوں کہ آپ انہوں کو چاہنک میں نے بلایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسلامباد تھا اور کراچی تھا کل میں پہنچا ہوں کوئیٹا جو یارمہ درن نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ڈاڈر میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو میں مسترد کرتا ہوں اور منگرد جو قانیاں انہوں نے پیش کی ہیں وہ بلکر سرا سر جھوٹ ہے صافیہ حضرات ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی طریقے سے ہم جو اپنے مد مقابلہ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا جنرل الیکشن میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور وہ ہار چکے تھے اور ان کو تھپے کے زور سے جو قوتوں نے لائے وہ بھی ابھی پریشان ہے وہ ٹپے کے زور سے آئے ہیں وہ جالی ایم پی ہیں ہیں اور ان کا کامی یہ ہی ہے اس بلدیتی الیکشن میں جس طریقے سے جس عوامی قوت سے ہم نے ان کا مقابلہ کیا آپ نے خود دیکھا کہ تمام ہمارے ہلکے میں کچھی میں سارے عوام نے اس کو ریجیٹ کیا اور مینپلیٹڈ جو اس کے نو یو سیدھے خالی وہاں سے جیتا اور لوگوں انہوں نے دمکایا ڈرایا پیسوں پیسوں کی آفر کی مگر وہ بھی ان کے کام نہیں آئے اب یہ کچھ جیسے دوار میں انہیں ڈراما بازی کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھا بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پر وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ سبھی جو آلیہ دنوں میں آٹھ نو دن پہلے انہوں نے ڈراما رہا چاہا ہے کہ مجھ پر آئی ڈی اٹیک ہوا ہے مجھے اس پر وہ جو تنظیم انہوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے مان لیا کہ امن انہوں نے کیا ہے قلطی سے کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے میرے خلاف ازغر جان کے خلاف فرید جان کے خلاف ہمارے دوسرے مہاد حسن کے خلاف اور دوسرے دوستوں کے خلاف میر مہاد انور ہمارے جو چیرمن یو سی کو ریسان کے ان کے خلاف انہوں نے نام لیا اور ایف ایر کی ہمیں ایف ایروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں میں قل بھی کور کمانڈر کے پاس گیا تھا اور جو زمینی حقائق ہے میں نے اس کو کہا تھا آج چیف سیکسی سے بھی ملا اس کو سارے حقائق بتائیں اور آئی جی پولیس کو بھی میں نے بتایا ہے انہوں نے بھی یہ بات کیا کہ بالکل ہم سارے زمینے یا قائق سے واقف ہیں جس سے پہلے بھی اس نے ہمارے کئی ایسے کیسوں میں ناجائز اور رو نام دیئے آدمی خود مر رہا ہے نام معلوم ملبا ہمیں پر گرانے کوشش گئی اس دفعہ بھی وہ ملبا ہماری اوپر گرانے کے کوشش کر رہے دیتے کہ آسکر گیلو نے دس کروڑ دیئے ہیں مجھے بابا آپ تو سیاسی طور ختم ہو جائے آپ تو مر چکے ہیں ہم آپ کو کیا زندہ کریں گے کیا ہم سیاسی طور آپ کا مقابلہ کریں گے اور لوگوں بتائیں گے کس طریقے سے ہم سیاسی طور لوگوں کو گراتے ہیں یہ بلکل منگڑت یہ پچھلے ادوار میں بھی پچھلے دفعہ میں نے پریش کانفرنس میں کہا تھا اس کے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹے کیسز کیے اس نے اپنے جو میر فریجہ نے کہا تھا صدا تاج محمد کمارات ایسے کئی واقعات ہے سارے ہمارے کچھی کے لوگ ان کے ارکات سے واقف ہیں یہ ہمارے جاتوی صاحب ہیں یہ عمرے کے لیے گئے تھے اٹھائیس سارے وہ گئے تھے یہ ان کے پاسپورٹ ہے یہ اس کے بورڈنگ کارڈ ہے انہوں نے پچھلے دفعہ بھی جھوٹے مقدمے میں اس کا نام ڈالا اور یہ ابھی اس دفعہ بھی اس کا یہ خود تواف کر رہے سعودی میں مگر اس نے اس کا نام ڈالا ہے کیونکہ سیاسی مخالفت کے وجہ سے اور ان کا وطیرہ رہا ہے ہمیشہ ایسی کام کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کچھی میں سب سے بڑا دہشتگرد یہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے میں پچھلے دفعہ میں محفوظ رکھتا ہوں میں جاؤں گا اس کے خلاف میں کور کمانڈا کوئی ہوا انہوں نے تسلیم کیا کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں جی آئی ٹی بنا ہے اس کے خلاف ہم سارے ثبوت دیں گے یہ جو پچھلے عدوار میں جو کچھ کیا ہے ابھی دیکھیں وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے اب یہ چپانچ سال میں انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اگر دس کروڑا مسکو کرے وہ تو سیاسی تو ختم ہے ہمیں دس کروڑا عوام کی فلاو بہبوت کیلئے استعمال کرے تو بہتر ہے اس کو ابھی کیا کرنا ہے وہ تو ایسی ختم ہو چکے ہیں وہ تو خود ڈیٹ باڈی ہے جو واقعہ ہوا تو اس مضمت کرتے ہیں جی جو واقعہ ہوا تو اس مضمت کرتے ہیں جو میں یہ کہتا ہوں کہ واقعہ ہم اس طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ اگر یہ غلط تو نہیں کرے وہ سہولتکار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہوئی سہولتکار ہے دو تین اس کے تنظیموں کے دیکھو پچھلے دفعہ اس نے تو کیا تھا کہ آسم صاحب جانے میں خود آئے تھا لوگوں کو بولا تمہار ہو اس دفعہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کسی کو پیسے دیا ہیں ہم پیسے کس لیے دیں گے کسی کو مانے کے لیے یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے یہ تو اس کا ہے اس نے پچھے ادوان میں جو کام کیے سارے کچھی کو آپ پوچھ رہتے ہیں کیس بنا نا جالی درج کرنا لوگوں کو بلیک میر کرنا لوگوں کو یہ تو اس کا کام ہمارا تو نہیں ہے میں اسی لیے آپ لوگوں کو تقریب دیں اس کے بات کی میں وضاحت ضروری چاہ رہا تھا کیونکہ میں باہر تھا کہ اس کی وضاحت کروں ان دندوں سے ہماروں کا کسی کا کوئی کام نہیں یہ جو کچھ ہے اس کا اپنا ایڈک ہے دیکھو اس نے کئی قبائل سے اس کی دشمن نہیں ہے کئی ہوں سے وہ ہے میں تو یہ واضعت کروں گا کل کا دن کوئی اور ہو کرے گا اس کو پھر بولے گا اگل ہوئے ہم تو شہسی لوگ ہیں شہسی طریقے سے لڑتے ہیں ہمارے یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو مارے ہو کریں ہے ہمیں آج تک کسی کو بھی مارا نہیں ہے جو پچھلے دعوانوں کا کسی بھی ہو اس میں اس کا آتا ہے انہوں نے مارکر مل با ماری اوپر گرایا تھا ایفر بے خود کیا تھا خرطہ کیا تھا درو کیا تھا ہے یہ کوئی عوام سے اتنا دلچسپی ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یہاں پر جو بھی مقدمہ قائم ہوا ہے اگر یہ مقدمہ گورنمنٹ واپس نہیں کیا جو یرماظرین نہیں تھے تو اندک لے عمل کیا ہوتا میں نے آج کمارڈر کو بھی کل کا آتا ہے چیف سیٹری کو بھی اس پر بھی اگر یہ جو جالی ہوا ہے مقدمہ ہے جو اس کے خیال میں کہ میں ایسی کروں کو لوگوں کو پسا ہوں گا وہ کروں گا ابھی آپ ازگار کو دی کہ سعودی میں وہ بولتا ہے میں نے دیکھا میرے آدمیوں نے دیکھا ہے یہ تو جھوٹ بولتا ہے اس طرح اثر اس کے مطلب اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آپ اس کی عادت شمار نہیں کر سکتے مادم میں اس کو بولا کہ جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کے آدمی آپ آپ انہوں سے رپورٹ بنگا ہے ان کے ساتھ سارے رپورٹ ہیں آپ کا مطلب ہے کہ انگیر صاحب کی جی ایٹی اس کے بنا ہے جی ایٹی بنے نا جی ایٹی بنے نا جی ایسے آجی صاحب کو بھی بھی ایمپارش انکواری ہو نہیں کرتے ہیں ہم پھر اپنا آکھ محفوظ رکھتے ہیں ہم جس طریقے کہ روڈ پھلا کریں وہ کریں ہمارک کام ہے کہ ایسے نا جائد مقدماتا میشہ بناتا ہے